باب ایمانیات و عبادات سبق توحید کی اہمیت اور اثرات السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ سب کو مولنائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کے ڈیجٹل ایکیڈیمک پریٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ پیشل لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کے تقاضے جو ہیں ان پرسکون کو زیر بحث لائے تھے آج ہم عقیدہ توحید کے اثرات جو ہیں وہ دیکھیں گے جب ایک انسان ایک عقیدہ کو مان لیتا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اس کو مانتا ہے تو وہ ایمان اس کے عمل میں نظر آتا ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل میں موجود ہوتا ہے اور جب ایمان کی روشنی دل میں موجود ہوتی ہے تو پھر انسان کے عمال دل کے تابع ہوتے ہیں تو اس کے عمال جو ہیں اس کے اندر وہ ایمان جو ہے وہ نظر آتا ہے تو ہمارے عامال پر چاہے وہ انفرادی زندگی ہے ہماری اجتماعی زندگی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے جو پر ایمان کا عقیدہ ہے جو ہم اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہے وہی اقتعامالک ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی ہماری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سب ہمارے عامال میں نظر آتا ہے جب ہم عقیدتوحید پر یقین رکھتے ہیں سب سے پہلا اثر جو ہمیں عقیدتوحید پر نظر آتا ہے کہ انسان قدار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے بینیاز ہو جاتا ہے وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا کسی کے دروازے پر دستک نہیں دیتا وہ صرف خدا واحد کے آگے چھکتا ہے اور اسی سے اپنی حجات کو طلب کرتا ہے اور اس سے اس کی عزت نفس اور خودداری محفوظ رہتی ہے اس کے بعد انسان اپنی تمام امیزلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وبستہ رکھتا ہے اور تیسے نمبر پر انسان کو دلی اطمئنان اور سکون حاصل ہوتا ہے دلی اطمئنان اور سکون دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے ایک ایک جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو واحد مالک سمجھتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اسی خدا کا مجھے رازی کرنا ہے اسی خدا کے آگے مجھے چھکنا ہے اور اسی خدا کے دی ہوئی تعلیمات پر مجھے عمل کرنا ہے ایک سے زیادہ خداوں کا قائل اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ اسے کس خدا کو رازی کرنا ہے ایک خدا کو رازی کرے گا تو دوسرا خدا ناراض ہو جائے گا اور اگر دوسرا خدا کو رازی کرے گا تو پہلا خدا ناراض ہو جائے گا تو اس کشمکش میں اس کے دل کا ہوئی سکون نصیب نہیں ہوتا جبکہ ایک خدا کا قائل اسے معلوم ہے کہ اسے خدا وحدہ اللہ شریک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے صرف اس کی رضاق کے لئے کام کرنا ہے تو اس کے دل کو جو ہے وہ سکون نصیب ہوتا ہے اور دوسرا اس طریقے سے بھی سکون نصیب ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ کوئی اس کے کن نفع جو ہے اللہ کے سوا نہیں دے سکتا خدا نہ چاہے تو کوئی اس کو نقصان بھی نہیں پنچا سکتا اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا اور خدا ہی رازق ہے تو کوئی اس کا رزق چھیننے پر بھی قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب رزق مقدر کر دیا ہے تو ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہے خدا سے ہی امید وابستہ رکھنی ہے کہ وہ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے تو وہ کسی انسان کو بھی بھوکا نہیں مارے گا تو پھر اسی سے امید وابستہ رکھتے ہوئے صرف اسی سے امید لگا کر اسی کے آگے جھکنا ہے اور یہ ہمارے عمل میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم اقیدہ تحید پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد علاوہ اقیدہ تحید پر ایمان رکھنے والا صابر اور شاکر ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ جو مسئبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے مجھے اس پر صبر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے عزم انبیاء جب ان پر مسئبتیں آئیں تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا کیوں کیونکہ وہ تحید کے قائل تھے تو ہمیں تحید کے جو اصل نمونے نظر آتے ہیں تحید پر عمل کرنے والے تحید کے عقیدے پر راست رہنے والے جو نمونے ہیں وہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہے تو ہمیں ان کے زندگیوں سے نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر اور شکر سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو پیغام پہنچانے کا طریقہ تھا جو منصب ان کو دیا گیا تھا اس پر عمل کیا تو ہمیں بھی عقیدہ تحید پر ہم عمل یقین رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی صبر اور شکر جہد وہ نظر آئے گا پھر عقیدہ تحید پر یقین رکھنے والا شخص جو ہے وہ متقی ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی قونے میں چلا جائے دنیا کے نظروں سے تو چھپ کر گناہ کر سکتا ہے لیکن خدا کے نظر سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا جب اس کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوگا تو وہ چھپ کر گناہ کرنے سے بھی پرہیز کرے گا اور جب وہ چھپ کر گناہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نئے کمال سارا انجام دے گا اور وہ کیا بن جائے گا وہ ایک متقی انسان بن جائے گا پرہیزگار نمونہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا شخص آجز پسند بھی ہوتا ہے آجز پسند کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غرور تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر آجز یہ انکساری پائی جاتی ہے اسے معلوم ہے کہ میرے پاس آج جو دولت ہے میرے پاس اگر کوئی حسن ہے میرے پاس مال و دولت کے علاوہ اگر میرے پاس کوئی تعلیمی قابلیت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی سی بھی قسم کی چیز سے نوازہ ہے کسی بھی نعمت سے نوازہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام سمجھتے ہوئے اس پر آجازی و انکساری کا اظہار کرے گا نہ کہ وہ مغرور اور متقبیر ہوگا اسی طرح عقید تحید پر یقین رکھنے والا انسان تنگ نظر نہیں ہو سکتا اسے معلوم ہے کہ سب انسان میرے جیسے ہیں میرے جیسے سب انسان ہیں تو انسان کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اخوت مساوات برابری کے اور عالمگیر اخوت کا تصور پیدا ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا سب سے زیادہ مقرم انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے آپ نے عقید تحید کے اثرات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اللہ حافظ